بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن روٹا ویٹر جو ہے نا یہ موڈ بھی بال دفعہ اکھار دیتا ہے یہ بڑا کیئر فولی کرنے والا ایکسپیریئنٹس پرسن ہے نا وہ تو سٹیبل شیور نہ ملے تو روٹا ویٹر سے بھی کام چلا رہتے ہیں مجھے ایسے کاشتکار بھی میرے رابطے میں ہیں تو یہ کیا کریں جناب جب تیمپریچر واضح طور پر تیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا یہ اوپر جانا شروع ہو جائے تو یہ کام کرنا ہے دس کلوگرام پیچھتالیس سوات اگرو اور پنتالیس گرام زیجنٹ باہر آدھا کلوگرام ہیڈلینڈ زنک ہیڈلینڈ زنک یہ بھی سوات اگرو کی پرادکت ہے اور ادھی بوری یوریا یہ آپ پاشی کے ساتھ یہ ڈال دینی ہے اگر ان کے ساتھ ہی بیس کلوگرام آرجی ویٹ بھی استعمال کر دیں آرجی ویٹ بھی سوات اگرو کی آرگینک میٹر سمجھیں آرگینک میٹر ہے آرگینک لیول زمین کی بہتر ہونے سے باقی چیزوں کا بھی زیادہ فائدہ پہنچے گا ایک بوری یہ بھی ڈال لی جائے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ جب کماد اچھی طرح پھوٹ آئے نا ہم طور پر وست مارچ کے بعد مدر ٹیلرز جو ہے نا وہ تقریبا دس بارہ انچ کے ہو جائیں یعنی کہ جب سٹبل شیور چلایا تب سے لے کر ایک مہینے بعد دوبارہ دس کلو پیچھتالی پچیس کلو یوریا اور دو لٹر اورومیٹ اورومیٹ جو آرگینک میں یہ ہومکی ایسڈ ہے سوات اگر ہوگا یا سنڈینٹا کا اینریچ استعمال کر لیں کوئی اور کر لیں یہ بھی آپ پاشی کے ساتھ ڈال دیا جائے نا تو اتنی زبردت پھوٹ ہوگی کہ آپ مجھے دعا دیں گے بلکہ اس آپ پاشی کے ساتھ اگر بیس گرام جبریکس جبریلہ کے ساتھ یا ایویال گروپ کی پروڈکٹ ہے یہ بھی فلٹ کر دیں نا تو پڑوسی کا احتکار آپ کی جو کمات کی پھوٹ ہے نا اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں